آنگ چیک کر سکتے ہیں پیور ٹیڑی کبوتر ہے کوئی شک نہیں ویڈیو کی طرف چلتے ہیں بینہ ٹائمز آئے کیے تو پہلے آپ کو اپنے دوست سے ملواتے ہیں جس دوست نے یہ سیٹ اپ تیار کروایا ہے تو ادھر آئے نواز بھائی کیسے آپ بتائیں کبوتر رکھیں کبوتروں کے خدمت کرنی ہے انہیں پالنا ہے ٹھیک ہے یہ نو آپ کبوتر لے آؤ پھر اس کو نہ دانا پانی ہو اوپر سے ہو صحیح بات ہے نہیں اگرام کبوتر رکھنا کوئی مزاق نہیں ہے دوستوں آپ بھی جانتے ہیں آپ کے اپنے پرندے ہوں گے ان کا بھی آپ کو پتہ ہوتا ہے ابھی پہلے ہم آپ کو سیٹ اپ دکھاتے ہیں پھر اس کے بعد ہم اس میں کبوتر ڈالیں گے نیا سیٹ اپ بنائے ہے ہماری عالی دیکھ سکتے ہیں پورا کچڑا کچڑا ہو ہے مگر پھر بھی آپ کو ہم دکھائیں گے یہ اس بھائی کا درہ اس بھائی کا یہ دیکھیں نواز درہ ہوں لے یہ اس بھائی کا یہ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارا بہت پیارا سا بھائی ہے سیٹ اپ ہی ہے دیکھ سکتے ہیں کھڑا ٹائپ کا ہم لوگوں نے بنائے یہ ادھر سیمنٹ دیکھیں کتنا ہم لوگوں نے کچھرا کیے اس کو بناتے بناتے ہماری حالت ڈیلی ہو گیا حالت بناتے بناتے اکرام بتاؤ یار ان کو خود ہی بتائیں یہ دیکھ سکتے ہیں دوستو یہ کافی بڑا سا ہے فیلال تو ہم لوگوں نے اس کی اندر سے سیٹنگ نہیں کی یہ ابھی فرنٹ لک آپ دیکھ سکتے ہیں گن شند اندر ہی پڑے دوستو ابھی ابھی ہم لوگوں نے اسے بلکل ختم کیا یہ ابھی بس ابھی اس کے اوپر اندر سیٹنگ کریں گے تب بھی دکھائیں گے اور دوستو اس کے بعد یہ اکرام بھائی آپ کبوتروں کا شوک کریں گے نواز بھائی نکالیں گے ٹھیک ہے نواز بھائی آپ نکالو گے اور اکرام اندر پنجرہ اٹھا کے لیا ہو دوستو یہ ٹوٹل کبوتر ہے ابھی اس کے علاوہ اور بھی لیں گے وہ بھی آپ کو کسی دن فیڈیو میں دکھائیں گے ابھی نواز بھائی آپ پنجرہ ادھر لیں ٹھیک ہے اکرام بھائی کو دیں اکرام بھائی ساتھ ساتھ آپ نے نسل بھی بتانی ہے دوستو کو شوک کرانے اور ساتھ ساتھ اندر ڈالتے رہیں اور دیکھتے ہیں ہمارے کیوٹ سے اس سٹ اپ میں پیجنز کس طرح رہتے ہیں خوش رہتے ہیں یا نہیں تو دو ایک بٹھ نواز تھوڑا سا پیچھے ہو جواب تو نکالو اکرام بھائی ہر ہر کبوتر کا شوک کرانے وہ لیول کا اسمان ہوا ہے الکل کی باریس سلاگ گیا یہ دیکھے پہلا کبوتر دوستو یہ تیڈی پتھا ہے تیڈی پتھا کبوتر ہے تھوڑا اوپر کر کے دکھا آنک چیک کر سکتے ہیں تیڈی پیور تیڈی کبوتر ہے کوئی شک نہیں یہ دیکھو پنجر چیک کرو یہ اس کو گول کیا ہے کم زور ہے نا یہ دیکھو یہ بھی چھے ویک کلی میں دیکھو یہ تیڈی پتھا ہے تیڈی پتھا ہے ابھی سے اندر ڈالی اکرام بھائی یہ ابھی اندر ڈال دی دیکھ سکتے ہیں دوستو یہ تیڈی پتھا ہے یہ شروعات پہلے پہلی شروعات ہماری تیڈی سے ہوئی ہے جو سیٹ اپ میں پہلا کبوتر ہی ہمارا تیڈی گیا تو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں پہلا کبوتر تیڈی گیا تو کتنی عالی قسم کی کبوتر بازی ہونے والی اس کا اندازہ آپ اسی سے لگا سکتے ہیں تو دوستو دوسرا کبوتر ہے ہمارے پاس اکرام بھائی بتائیں یہ سلارہ پٹھا ہے یہ چیک کریں اس کے ساتھ کا دوسرا ہے وہ بھی چیک کراتے ہیں یہ چیک کریں سلارہ کبوتر ہے اکرام بھائی کی نظر دیکھیں یہ پٹھا ہے یہ بھی یہ دیکھیں پہلا بھی اس کے کٹے ہیں اس کا بہت اچھا پلہ ہے یہ دیکھیں پنجا چیک کریں اس کے ساتھ دوسرا یہ آپ کو بتاتیں ہمیں یہ پہلے رکڈے نام ٹھیک ہوگی اگرام بھoch ہے اس کے ساتھ دوسرا اس کے ساتھ کے یہ پیر ہیں یہ دونوں یہ ایک ہی جوڑے کے بچے ہیں یہ دیکھیں یہ اس کی آنکhu خراب ہے یہ اس کے ساتھ کی پٹھی ہے اس کی آنکھ علاج ہو سکتا ہے یہ ہو جائے گا اس کو دعائی ایک دینہی پڑے گی دکھیں آنکھ دکھیں دوستوں آپ دیکھیں یہ تو بہت ظلم ہے زیادی یہ پھیلے گا تو نہیں یہ وائرس پھیلتا ہے اس کو الگ رکھیں گے اس کو الگ رکھنا پڑے گا یہ فلال تو اندر ڈالیں یہ اس کے ساتھ کی ماتی ہے اس کے لئے دروپ ملتے ہیں یہ ادھر علی میڈیکل سٹور میں آپ جاؤ گے نا تو آپ کو دروپ مل جائیں گے میرے بھی کبوتروں کا حراب ہوا تھا تو میں نے بھی یہ ہی دیا تھا میرے گار پڑے ہوئے ہیں اٹھیں گے پھر ڈال دو یہ دیکھو یہ جنسری ماندی ہے یہ چیک کریں اس کی آنکھ دیکھائیں آنکھ دیکھائیں بہت لیول کا کبوتر ہے دوستو اس کی آنکھ دیکھیں چونج دیکھیں سفید چونج کا کبوتر ہے پر دیکھیں بکسو بھی ادھر لگے اس کے بہت اچھے ہیں یہ دیکھیں کسی محلی ہوئی ہے یہ پنجے چیک کریں کس کلر کے اورنج کلر کے پنجے بہت عالی اکرام بھئی اکرام بھئی تھوڑی آواز تیز رکھیں انچے رکھیں تو ہمارے جو اورڈین سے انہیں سمجھ بھی آئے گا اس کو بھی ڈال دیا دیکھیں دوستو ان لوگوں نے اپنے لئے جگہ بھی تیار کر لیا چلیں اکرام بھئی چوتھا کبوتر دکھائیں دوستو یہ بہت پیارا پیر لگے پیٹیاں تو نہیں لانی پڑیں گی پیٹیاں ان کے لئے لانی پڑیں گی تب ہی انڈے بچے دیں گے پھر آپ لوگوں کے جو سٹ اپ ہیں کبوتر کی تعداد بڑھ جائے گی اس طرح یہ دیکھیں گی یہ لذہرہ نارے چٹ کریں مہلی آنکھ میں لیول دوستو یہ دیکھیں اس کا سائز دیکھیں یہ سفید پنجی ہے یہ مہلی آنکھ دیکھیں یہ دیکھیں گی اب اس کے ساتھ کی مادی بھی آپ کو شکر آتے ہیں یہ اس کو چھوڑ دیئے یہ آپ اس کے ساتھ کی مادی دکھانے لگیں بلکل سیمٹو 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 کی جوڑے بچے یہ دیکھیں یہ دیکھیں گی بلکل اے ٹوزیو چیز ہے یہ کون سا ہے کبوتر یہ للسیرہ کبوتر ہے للسیرہ کبوتر ہے سفید چونج میں جو پیور للسیرے ہیں وہ یہی ہیں یہ دوستو آپ دیکھیں سفید چونج میں ہوتی ہیں کہ گھر نکھا ان میں ہلکا گلر ہوتا ہے جو پیور للسیرے ہوتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پانچ کبوتر پوری ہوگے اس کے علاوہ دوستو یہ پیر اسی میں رکھیں گے کیونکہ یہ نیچے لوگوں نے بریڈنگ سیٹ اپ تیار کیا ہوا ہے نواز بھئی تو اسی بریڈنگ سیٹ اپ میں ڈالیں گے کیونکہ یہ بہت لیول کے کبوت ہے رہی ہیں لوگوں کو پندرہ آزار روپے کا پیر پڑے یہ رامپوری مادی ہے رامپوری مادی آپ دیکھ سکتے ہیں دوستوں یہ نسلیں بہت مشکل سے ملتی ہیں دوستوں اسی لئے بس ابھی اس وجہ سے بہر رکھ رہے ہیں ان کے بچے اڑائیں گے اکرام بھئی صحیح طرح سے پکڑو یہ دوستوں شو کریں یہ رامپوری مادی ہے چیک کریں لگ دکھیں لگ ایسے چھوڑیں یہ دیکھیں دوستوں یہ دیکھیں گردن اس کی دوب میں بہت تطریق شائن مارتی ہے رامپوری مادی ہے دوستوں آپ دیکھ سکتے ہیں لیول کا کبوتر ہے یہ بھی نووی کلی کی پٹھی ہے دیکھ سکتے ہیں بس یہ پوری ہونے والی ہے کرام بھئی دوستوں یہ رامپوری مادی ہے دیکھ سکتے ہیں یہ اس کے ساتھ کرنا دکھاتے ہیں یہ تیڑی کروس میں نار ہے دوستوں تیڑی کروس میں نر لگا ہوئے اس کے ساتھ جو لیول کی پروازی کبوتروں کی بریڈنگ ہونے والی ہے یہ بڑا سیت مند ادر سے نکل رہی نہیں ہے تو دوستوں یہ اس نسل کی نا واپسی کی گرنٹی ہوتی ہے کیونکہ یہ کراسوں میں اس کے بچے واپس آتے گاروں ہلد بھی جاتے ہیں اور اڑائی بھی بھی یہ دیکھیں آنک چیک کریں اس کی سیالکوٹی اور تیڑی کروس میں پوٹرے چیک کریں آنک دیکھ سکتے ہیں دوستوں اگرام بھائی اس کے بارے میں کچھ بتائیں پار اس کا دیکھیں دم سے باہر آرہا ہے یہ چیک کریں یہ دیکھیں کتنا بڑا پار ہے اس کی کونسی کلی ہے یہ پورا پوٹر ہے دم چیک کریں اس کی حالی کتنی کلی ہیں اس کی چلیں اگرام بھائی ڈال دیں یہ پنجا چیک کر بہت آلا کونسی نسل کا تھے یہ ٹیڈی کروس یہ ٹیڈی اور اس کے سیالکوٹی کروس میں ٹیڈی اور سیالکوٹیوں کا کروس تو میرا فیورٹ کروس لیول کا کروس ہوتا ہے اکرام بھائی یار کیا بات کر دی امید کرتے ہیں آپ سب کو ویڈیو پسند آئی ہوگی انڈ تک ساتھ دینے کے لئے آپ سب کا بہت بہت شکریہ تو ایسی اچھی اچھی ویڈیوز کے لئے ہمارا چینل سبسکرائب کر دی اور ویڈیو کو ضرور لائک کر دیجئے گا ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں تب تک کے لئے